ایک کے بعد آج جنوبی کشمیر کے بج بیہڑا میں پولیس اہلکار پر نزدیک سے ملٹرٹ نے بنایا اپنی گولی کا نشانہ زخمی حالت میں مذکورہ پولیس اہلکار کو کیا اسپتال منتقل بج بیہڑا اور آس پاس کے علاقے میں جمع کشمیر پولیس ایس او جی اور آرمی نے کیا سرچ آپریشن تیز شمالی زلہ بانڈی پورا کے سودناری علاقے میں ایک گیر مقامی مزدور پر چلی گولی سیاسی لیٹرانے کی مضمت اسپتال پہنچانے کے دوران مذکورہ مزدور چل بسا بتایا جاتا ہے کہ محمد امریز ولد محمد جلیل ساکن بیہار 18 برس کی عمر میں چل بسا ہرگر ترنگا ریلی کا احتمام جمع کشمیر میں جاری لیپنٹ گورننر منوش سنان نے ڈل جیل میں شکارہ ریلی کی کی قیادت 13 اگس سے 15 اگس تک ہرگر ترنگا ریلی کا ہے پروگرام اور جمع کشمیر میں اسمبل انتخابات کرانے سے متعلق ابحام برقرار سیاسی ماہرین کے مطابق 25 نومبر کے بعد اگلے چند مہینوں کے اندر ہو سکتے ہیں انتخابات ووٹر لسٹ تیار کرنے کے بعد تمام سرگرمیاں جمع کشمیر میں ہو سکتی ہیں شروع اسلام علیکم ناظرین سپیشل رپورٹ کے آج کے شمارے میں سری نگر سٹیوڈیو سے اپنے میز بان تجمل اسلام کا سلام پہنچے ٹیلیویجن نشتیات کے ساتھ سوشل میڈیا کی تمام رابطہ سائٹس انسٹائی یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشتیات کو آپ جمع کشمیر ملک بر اور دنیا بر میں بے اک وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین شروعات کرتے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے جنوبی کشمیر کے بج بیڑا علاقے میں کچھ دیر پہلے بندوق برداروں نے ایک بار پھر اپنی گولی کا نشانہ جمع کشمیر پولیس اہلکار بنایا بتایا جاتا ہے کہ دکشنی کشمیر یعنی جنوبی کشمیر کے بج بیڑا علاقے میں اب سے کچھ دیر پہلے گولی چلنے کے واقعے میں بتایا جاتا ہے کہ جمع کشمیر پولیس کا ایک سپیشل پولیس آفیسر یعنی اس پیو جو ہے گولیاں چلنے سے شدید طور پر زخمی ہوا انہیں زخمی حالت میں فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کیا گیا تصویریں کچھ دیر پہلے کی ہے جنوبی کشمیر کے شپیان علاقے میں نہیں بلکہ بج بیڑا علاقے کا یہ تصویر ہے کچھ دیر پہلے بندوق برداروں کی طرف سے گولیاں چلی سیدھے چلتے ہیں بج بیڑا فیدا حسین میرے ساتھ جھو چکے ہیں فیدا بہت بہت شکریہ تفصیلات سے آگے بڑھائیے گا اس خبر کو کہ مذکورہ پولیس اہلکار کا نام اور اس کے بعد یہ کس جگہ پہ تائنات تھا کیا ناکہ پارٹی تھی اور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے کیا اس وقت سرچ آپریشن چل رہا ہے پہلے سرچ آپریشن کی جہاں پہ آپ نے بات کی سرچ آپریشن جاری ہے حملہ آور کی تلاش ابھی پیچھو ہے جمعکشن پولیس اہلکہ اور سی آر کی اپنے مشتر کا کورپے وہاں پہ چلایا ہے علاقے ابھی تک حملہ آور کرتار نہیں ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کچھ دیر پہلے جنوبی کشمیر کا صلحانت ناکہ بیج بیڑا کا دارہ شکوہ جہاں پر معمومت کا مطابق وہاں پر یہ تائنہ تھا اور اپنی جنٹی اپنے پرائز وہاں پر انجام دے رہے تھے اچانک سے ان پر انڈازم گولیاں چلائی گئی جس سے یہ شتید طور پر زخمی ہوئے علاقے زخمی حالات میں ان کو سب بھی شکر سپتال بیج بیڑا لے جائے گا چاہے ان کا علاج جو ہے بتا جاتا ہے کہ ابھی جاہاں لیا لیکن دکٹر کے مطبق جو پورا سپیو ہے ان کی حالات جو ہے فیدہ یہ بھی بتائے گا کہ جس جگہ پہ یہ حملہ ہوا ہے کیا یہ ٹارگٹ صرف ایک ایس پیو تھا ناکہ پارٹی تھی یا اور بھی اہلکار زخمی ہوئے ہوں گے دیکھیں وہاں پہ تجمل وہاں پہ ناکہ پارٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ ناکہ پارٹی پہ یہ تائنہ تھا اور اس پہ نزدیک سے گولیاں چلائی گئی ہے اللہ کہ پولیس ترجمائی کی طرح سے ابھی تک جو ٹویٹ ہے وہ جانی نہیں کیا گیا ہے لیکن جو ہم نے دیکھا وہاں پہ کہ اس میں سے کہ وہاں پر یہ جو پر ایڈوٹی انجام دے رہے تھے جو پہ نزدیک سے گولیاں چلائی گئی جس سے یہ شدید طور پر زخمی ہوئے آپ ساتھ طور پر ویجول میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے اضافی سپرکٹ بورٹس کو وہاں پر بلایا گیا ہے جہاں پر بانڈی پورا کی چاپیں آپ نے اپنے آگاز میں بتا دیا کہ بانڈی پورا میں بھی ایک عام شہری تو یہ کہیں گے کہ ہم یہاں کے رہنے والے پر ان پر نزدیک سے گولیاں چلائی گئی خبر پر نظر بنائے رکھے گا پھلال آپ کا بہت بہت شکریہ فیدہ حسین بیجبہڑا سے جنوبی زلہ انتناک کے بیجبہڑا علاقے میں کچھ دیر پہلے جمعکشویر پولیس کا ایک سپیشل پولیس آفیسر یعنی اس پیو پر نزدیک سے گولیاں بندوق برداروں کی طرف سے چلائی گئی غالباً ملٹنٹوں کی طرف سے گولیاں چلیئے جس کے بعد اس علاقے میں کچھ دیر پہلے کی تصویر ہے جمعکشویر پولیس سیار پیف کے سینئر افسران اور ڈپلائیمنٹ جو پولیس کا ہے سپیشل آپریشن گروپ کے ساتھ ساتھ رائشنر رائفلز کے اہلکار بھی اس علاقے میں اس وقت ہے برابر ڈپلائیمنٹ کے اس دائرے میں ہیں اور دارہ شکوہ بجبہڑا اور آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ جنوبی زلہ علتنا کے بجبہڑا کے دارہ شکوہ علاقے میں یہ گولیاں چلیئے ہیں حالانکہ آپریشن آلاؤٹ کے دوران نہ صرف جنوبی ازلہ جن میں شپین کلگام پلواما ترال اونٹی پورا اور بہت سارے علاقے ہیں جو آپریشن آلاؤٹ کے دوران لگاتار اس طرح کی صورتحال سے ہم نے دیکھے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے کل سے چونکہ پندرہ آگست میں اب کچھ گھنٹے کچھ دن ہی بچے ہیں کہ اسے قبل ہی اس طرح کی صورتحال آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے پہلے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جنوبی زلہ پلواما میں تیس کلو گرام جو ہے زیر زمین آئی دی کو جموکرفی پولیس نے دعویٰ کیا کہ اسے بعد میں ڈیفیوز کیا گیا برامت کیا گیا اور اس کے بعد چند ہی گھنٹے کے بعد جو حملہ ہے وہ نہ صرف اس علاقے میں بلکہ شمالی زلے میں بھی ایک گہر مقامی مزدور پہ حملہ ہوا تصویر کچھ دیر پہلے کی ہے پولیس اہلکار کے بارے میں تازہ اپڈیٹ جو مجھ تک پہنچ چکی ہے مذکورہ پولیس اہلکار جو ہے اس کا علاج و مالجہ جو ہے اس وقت جاری ہے اور این ممکن ہے کہ اس سے دوسرے جگہ ریفر بھی کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے مقامی اسپتال سے لے کر اب دوسرے جگہ انہیں ریفر کیا جا سکتا ہے پولیس اہلکار جو ہے وہ ہسپٹلائزڈ ہے اور ابھی ان کا علاج و مالجہ جو ہے وہ چل رہا ہے جنوبی زلہ کے بعد اب شمالی زلہ کروک کرتے ہیں شمالی زلہ بانڈی پورا کے سودناری علاقے یعنی سنبل سونواری سودنار علاقے میں آج علل سبو مقامی لوگوں نے جب یہ خبر سنی کہ ایک علاقے میں سودناری علاقے میں غیر یاسنی مزدور جو رہائش پذیر ہے بسترے وغیرہ بنانے کا کام کرتے تھے اور اسی بیچ میں بتایا جاتا ہے بیتی رات میں ساڑھے بارہ بجے کے قریب ایک مزدور جو ہے اس کی گولیوں سے چھلنی لاش جو ہے اسی جگہ پر پائی گی جس کے بعد جو مزدور ہیں جو ان کے ساتھ میں کھڑے تھے تصویریں کچھ دیر پہلے کی ہیں اور ان مزدور نے وہاں پر لیفنر گورننٹ زمیہ سے کچھ اپیلیں بھی کی کہ انہیں اس لاش کو گھر تک لینے لے جانے کے لئے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انتظامات کیا جا سکے پہلے سیدھے چلتے ہیں اپنے ساتھی بڑھ زہر کے پاس سودنار سنبل سنواری سے ہمارے ساتھ براہ راست اس وقت جڑ چکے زہر بہت بہت شکریہ اس کے بعد سینر سپرننٹ پولیس اے ایس پی ڈی وائی ایس پی اور سینر افسران چائیوارداد پہ پہنچے کہ آپ کچھ ماہولیں ابھی تک اور جو مذکورہ لیبرر ہے اس کی ڈیڈ بارڈی کو کیا آپ نے آبائی وطن روانہ کیا گیا سودنارہ حاجن میں کام کر رہا تھا اس کو رات ساری بارہ مجھے کے قریب آرنون گرمنز میں جو ہے گولی دا گئی اور اس میں جو زخنی ہوا تھا زخنی ہوا کے بعد اس کو نرزی بارہ مجھے کے لیے کیا گیا جہاں پہ اس کو سرنگر مجھے ٹیٹمنٹ کے لیے بھیجا گیا ہے اس کے بعد اس کی جو اپیل کیا وہ راتے میں ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو وہاں سے واپس لایا گیا تھا سنبال ہاؤسٹل جہاں پہ اس کو ڈاکٹر کے اپنے لوازمار جو ڈاکٹر کے اپنے لوازمار پوسٹ مارکم بارکی چیزی جو ہوتی ہیں وہ کرتے ہوئے پھر دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے جو اپیل بھی کیتے جو اس کے علاوہ کیے ہیں اس کے دو بھائی بھی اس کے سمیتے ہیں انہوں نے اپیل بھی کیتے اور آس پارک پہ جو بھی نون لوکل لیبن سے وہ جمع ہوئے انہوں نے اپیل کی تھی لیکٹر کے گورنر انتظامیہ سے کہ یہاں پہ جو ہے ہمیں جو اس کو جو جو واپس نیترون باری جو ہے گھر بیگنے میں مدد کی جائے اس کے طورت بعد ہی فارمر ایمیل سی یا چیری شی بھی وہاں پہ پہ پہنچے انہوں نے ایڈیو سیٹھن سے بھی اپیل کی کی حالانکہ اپنے حساب سے انہوں نے مدد کیا ہے اور اس کے بعد جلال ایڈیو سیٹھن سے بھی بات ہوگی میں ڈیمٹی کمیشنر بانی پورا سے بھی فون پہ بات کی اور وقت سے بھی اشواسن ملا ہے کہ ہم صبح سے چیز سے لگے ہوئے ہیں اور اس حالان انہوں نے اس پہ جو ہے ایڈ کاؤس میں امجیٹ بھی جو ہے کچھ امداد بھی فرم کیا گیا ہے اس کے بعد اور یہ بھی جو تکسیدار صاحبان ہیں ان کو بھی خدای دی گئی ہیں کہ باڈی کو وہاں پہ جلد جلد باہر بے دیا جائے اور اس کے بعد وہاں پہ جو یہاں پولیس ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادنسیشن کے یہاں پہ جو سیمائیسٹر صاحبان ہیں وہ پیچی آر کرنے کا تک وہاں پہ خود گئے ہیں اور وہاں پہ بتایا جانا ہے کہ پیچی آر کے بعد باہر روڈ یہ باڈی بہار تک پہنچائے گی اور وہاں پہ آخری رسومات اپنی فیملی اس کو انجام دی جائے گی تجمل زہر میں دوبارہ اپنا سوال دوہراتا ہوں کہ اب یہ جو ڈیڈ باڈی ہے مذکورہ مذدور کی کیا اب اس سے جو باقی لواز ماتپور کرنے تھے وہ پورے کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو روانہ کیا جا چکا ہے جی بالکل اگر ہم بات کریں کہ سنبال سے جو باڈی تھی سنبال سے اس کو روانہ کیا گیا ہے وہ پیچی آر سنگر میں باڈی تھی اب وہاں پہ تیاری کر رہی ہیں کہ وہاں اس کو باہر کے لیے جو ہے وہ انجام کیا جا رہا ہے جمعکشمی پولیس وہاں پہ اس کو انجام کیا جا رہا ہے اس باڈی کو جہار لینے میں جو ہے کشک جا رہی ہے اور اس میں ہدایت ہی گئی ہے کہ اس کو جو ہے باہر جلد بیجا گئے اور تیاریہ مکمل ہوگی اور مجھے لگ رہا ہے باڈی بھی ابھی تک جا ہے آن وے ہوں گی باہر اور ابھی کچھ علاقہ اس کو پہلے بتایا تھا دبکو شربانی پورا نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس میں لازمان کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پائیر بوجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے بعد کچھ خبریں بھی آئے اور ہمیں ذرائے سے یہ بھی معلوم ہوں کہ اس کو پائیر روڈ لیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ برد ظہور خبر پر نظر بنائے رکھے گا دوبارہ اگلے بلٹن میں آپ سے رابطہ قائم کرتے ہیں شمالی عزیلہ بانڈی پورا کے سودنار سنبھل سنواری علاقے میں آج عللصبو علاقے میں جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ گیر ریاستی مزدور جن کا نام محمد امریز ولد محمد جلیل ساکین بحار عمر اٹھانہ انیس برس کے درمیان ہوگی اور بستر وغیرہ بنانے کا کام کرتا تھا اور کچھ وقت پہلے ہی سنبھل سنو باری کے سودناری علاقے میں آیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ دورانی شب رات ساڑھے بھارہ بجے کے قریب جو ہے گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں جس کے بعد مذکورہ شخص محمد امریز کی گولیوں سے چھلنی علاج جو ہے برامت کی گئی حالانکہ کچھ وقت تک انہیں شنگر منتقل کرنے کی کوشت کی گئی لیکن راستے میں ہی محمد امریز کے بارے میں یہ معلوم ہوا کی وہ دم توڑ بیٹھا ہے علاقے میں آج جمع کشویر پولیس ایس او جی ریشنر رائیفلز کے اہل کاروں کے ساتھ ساتھ ایس ایس بی اور باقی سیکیورٹی ونگز نے سودناری سنبھل سونواری حاجن اور آس پاس کے علاقے میں ناکہ بڑھا کر جو ہے اس صورتحال کو نبٹنے کے لئے جو ہے پولیس اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جہاں یہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد حملے سے متعلق جو خدشات پائے جاتے ہیں یا گرفتاری ہو سکتی یا انکونٹر ہو س حالانکہ کسی بھی ملٹنٹ آؤٹفٹ نے اس حملے کے ذمداری قبول نہیں کی ہے سنبھل سنواری میں اس واقعے پر جہاں پر ایک گیر ریاستی عام شہری زخم کتاب نہ لاکر چل بسا محمد امریز ولد محمد جلیل ساکن بحار اس بیچ میں کانگریس پارٹی کے ڈسٹرک پریزنٹ بانڈی پورا امتیاز احمد پرے نے آج پھولی طور پر ان گیر ریاستی مزدوروں کے ساتھ وہاں جا کر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی غمزدہ خاندان کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا امتیاز پرے کے ساتھ ساتھ باقی پارٹی کارکن بھی موجود تھے اور اس موقع پر انہیں یقین دلائے گیا کہ ایک ہلاقت کے بعد اس واقعے کے بعد افسوسناک واقعے کے بعد جو باقی افرادی خانہ جو ان کے ساتھ میں تھے دو بائی بھی ہیں اور بھی کچھ ہیں انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے امتیاز پرے نے گولستان نیوز نیٹورک کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا کچھ کہا لیکن اس سے پہلے لیفٹ نیٹ گورنر منوش سنہ کی تقریب میں چلتے ہیں جہاں پر بڑی اہم بات لیفٹ نیٹ گورنر منوش سنہ اس وقت رکھ رہے ہیں کہ نمبر تھا جاتے ہیں کل درسن کرنے والے سردھالوں کی سنخیہ 3.65 لیٹ اگر پیچھے پانچ سال کی یاد راؤں پہنچ دیکھیں گے تو مجھے رکھتا ہے کہ موٹے طور پر یہ سنخیہ پانچ ورس میں لگ بک سب سے ادھیک دوہزار دولہ میں دو لاکھ بیس سیار چیار سننبے دوہزار سترہ میں دو لاکھ ساٹھ جار کے آس پاس دوہزار اٹھارے میں دو لاکھ پچاسی ہیار کے آس پاس دوہزار امنائیس میں تین لاکھ تہنٹالیس سیار پانچ سو سکتہ سپیسے پیس میں یاد رہا نہیں بھی کچھ مہتکن باتیں اس یاد رہا کو لے کر کے ہیں جس کو دھیان میں رکھنا ہو سکھ ایک تو اپس ٹاکرتک آسہ ہوا اور اس کے کارنڈ یادرہ دو تین دنوں تک بند رہنی پڑی بند رہنی پڑی لیکن میں بڑھائی دوں گا یادرہ سے جوڑے اور اس کے پرابند سے جوڑے سبی اپنے سائیوگیوں کا خاصتہ اسے آرمی سیکرٹی پورسے ادمنسٹریشن ہمارا سائن بورڈ ایم ڈی ایر ایس ڈی ایر 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 کے سبی لوگوں کا اس محنت سے لوگوں نے کام کیا ہم روز تیسارے دن یہ ایترا فیر سے بحال کرنے میں سفل ہو گئے اب وہ یہ بھی معلوم ہے کہ چوالیز دن کی ایترا میں بیس دن ویتر اس بار بہتر خراب رہا ہے کئی دن ہلی کاپٹر میں ہوتا رہے تھے بار بار ساؤدھانی برتنی پڑ رہی تھی کاؤسنس جاری کرنے پڑتے تھے اور پہلے بیس دن میں ہی موٹے طور پر بہتر تیہتر پرسط یاترہ ہو گئی کہ گیاوہ پر کو ریشٹیسن سرو ہوا تھا آن لائن اور آف لائن پانسو چھا چھت پائی سکس برانچ جو ہیں سبی آئی کی پی این بی کی اور یہ ان کے رائن کی اس پینک کی تیز بھر میں جو ہیں انہوں نے ریشٹیسن کیا تھا اس بار پہلے کی آتراؤں کی اپ ایک شاک کچھ یہ الگ ہوئی ہے جیسے ایک چندرکورٹ میں یاتری نیواز بنا تھا جس میں چھتیس سو لوگ روپ سکتے تھے اور یہ محسوس کیا گیا پوری یاترہ کے دوران اس یاتری نیواز کے بننے سے بہت سارے لوگوں کو بڑی اچھی سویدھاں ملی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو کپیسٹی رہی ہے ستر ہزار لوگوں کی شمطہ تھی اب اس سال بڑھا کے اس کو ایک لاکھ پچیسے یار تک ہم لوگ نے کیا تھا ٹوائلٹس سینٹیشن کے ارینیمنٹ یوں تھے گت باسوں کی تلنا میں ٹو ہنڈر پانٹی دو سو چالیس پرسط کی بڑھتری کی تھے بیڈ اور ہسپٹلز کو اگر دیکھیں گے تو وہ نائٹی پرسنٹ لگ وقت دونہ کر دیا تھا اور دی آئر ڈیو کے دو اسپتال ایک بانٹال پینپ میں اور دوسرا چندرباڑی اس سے کئی لوگوں کی جندگی ہم بچا سکیں اور کیوں لیاتریوں کی نہیں بلکہ میں کہوں کہ کئی آنے جانے والے لوگ بھی اس سانیے لوگوں کو بھی اس کا بڑا لاغ ملا ہے آکسیجن پوچ میں بھی ایٹی فائی پرسنٹ کی بردی ایم نے کی تھی ہیلیکاپٹر سیوہ بیس بار سری نگر سے بھی شروع ہوئی تو موٹے تور پر یہ پہلی بار فری آف کاس بہتری سرویس بھی پرارم کی گئی تھی یادریوں کے لیے آر اف آر ایف آئی دی کے کارا کن ایک دن پالٹال پینپ کی طرف تھا ایک پریوار ایک بچی اپنے پریوار پریجنوں سے بشل گئی بہتری آف سمیہ میں آر ایف آئی دی کے کارا اس بچی کو اس کے پریوار سے ملائے جا سکتا چونتیس تھٹی فور پیٹی جیٹ کیمرہ یادرہ ٹریک پر لگائے گئے تھے جس سے سرویلانس میں ہمیں بہت ہی مدد ملی اس بار کونی پٹھو پالکی پالکی کے لیے پریپیڈ سسٹم پہلے سے ہی لاغو کیا گیا تھا جس کے خاند یادریوں کو سبینا بھی ہوئی اور جو سکایت آتی تھی اوبر چارجنگ کی اس سے کافی حد تک ہم پچھ سکتے ہیں کہیں پا فیسرز کا جو ڈیپلائیمنٹ تھا یادرہ کو دیفیکٹیبلی منیج کرنے کے وہ لگبک کین گناہ بڑھا دیا گیا دیلی بیسیس پر سی او سریماللہ سرائن بول دیویجنل کمیسنرز ہمارے پولیس کے دونوں ایڈی جی دی سی سس پی کیمپ آفیسر اور دیفرنٹ سٹیکھولڈرز یہ ریگولر بات کرتے ہیں پرسیتین اور جرورت پڑھنے پر چیف سے کسی ساپ بھی ہر دو دن پر جرورت پڑھنے پر میں نے بھی کئی واری دریکشن کیا تھے تو اس طرح سے میں کہا جہتا ہوں کہ سب نے کافی اس میں روچی لے کر کے ڈال کیا ایک ریپیڈ اسیسمنٹ سسٹم بھی انہوں نے لگایا تھا کہ یادریوں سے فیڈبیک لیا جا سکتے ہیں موٹے طور پر میں آپ کو یہ بات کہانا چاہتا ہوں کہ 92-93% لوگوں نے یادرہ کے ہی تضامات کو لے کر دیا کافی پرسنسا کی اب جیسے جو سوال پوچھے گئے میں اس میں یکار کاجی کر آپ سے کروں گا کافی پرسنا چاہتا ہوں کہ جیسے لگا روچ غнять فعل غاب خاندر پلاک ہے پیٹھو پونی پالکی والا ہیل فول بارتہ لیکسس پر ایک تی نائن پوائنٹ سکس جیرو والگاہ لیکس پر نائنٹی ایک اس طرح سے میں نے اٹھارا ایسے بھی لمروں نے چینک کیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کیول ٹریفک جام کو لے کر کے تھوڑی سی لوگوں کی تکلیف یا سکایت تھی باقی سبھی یوں پیرامیٹر سے میں سبجتا ہوں کہ سبھی بہت ہی اتکرشت پردرسن اور یہ اتکرشت پردرسن اس لیے ہو سکھا کہ سب نے اس یادترہ کو اپنی یادترہ سکھیا اور میں آبھار بیک کرنا چاہوں گا سنائن بورڈ کا بھی جمہو کسمیل پرساسن کے حکالیوں کا جمہو کسمیل پولیس کا آرمی سیکیورٹی سب کا اور سب سے زیادہ یہاں کے اسٹھانی نیوازیوں کا اور وہ تو میں نے دیکھا ہے اپنی آٹھوں سے آٹھ کو جب کھانسہ ہوا جس طرح سے اسٹھانی لوگوں نے بڑھ چل کر کے لوگوں کی مدد کی امنات پہنچائیں وہ کابیلے تاریخ ہیں اور اسٹھانی لوگوں نے پورے یادترہ کے دورہ جس طرح سے سواگت کیا یادتریوں کا وہ بھی کابیلے تاریخ ہیں رو واتر پوریفائر دو سو پرسنٹ انکریز ہوئی تھی انڈرگرانڈ کیبلین ہم لوگوں نے پور سیمنٹ پاور کیلیے ہو گئی تھی آپ سب جانتے ہیں ہاں سمارٹ سیٹی کے انترگرد انٹیگریٹیڈ کمارڈ اور کٹرول سینٹر سینگر میں حافظ ہوا ہے آئیٹی جمہو کے کچھ بچے آئے تھے اور وہ خود والنٹیر لی یہاں یادتریوں کی سیوہ میں لگے تھے تو سینئر آئیس آفیسروں کو پور سالسن نے دونوں ایکسیس پر انچال کے طور پر لگایا تھا سرائیم بورڈ سیویل ایڈمنیسٹیسن آرمی آئیٹی بی پی سی اے پی اف جے کے پولیس انڈی آر اف اسڈی آر اف یہ جب آپ ساری کو کھٹنا ہوئی یہ فلیس فلڈ ڈیزاستر آیا مجھے لگتا ہے کہ اس کے کارن بہت سارے لوگوں کو ایڈیویٹ کرنے اور بہت ساری جندگی بچانے میں ہم لوگوں کافی سہیتہ کی فل پروف سیکیورٹی سسٹم کے لیے بھی میں اپنے سارے سیکیورٹی فورسز کو خردے سے دھنیواد کرنے دینا چاہتا ہوں بھارت سرکار کا بھی جس پرکار سے ہم کو سہیوگ ملا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آج صبح ہم اور مجھے لگتا ہے کہ آر بھی بہتر دن سے آنے والے دنوں میں بیاترہ کی جائے سکتی ہے آج وہ سمیہ نہیں گزپر میں چرچہ کروں بہت سے میں کبھی جلوک کروں لیکن اس بات کا ہمیں سنتوز ہے کہ جو فیڈبیک پوری دیش سے ملا ہے اس سے جمہو کسمیر کا گورو بڑھا ہے جمہو کسمیر کے پردی پوری دیش میں ایک فیل گوڈ فیکٹر پیدا ہوا ہے کہ اچھی بیوستہ کرنے میں جمہو کسمیر پرداشن جمہو کسمیر کے نیوازی پوری طرح سے سکشم ہے موٹے طرف پر آپ کو کتنی سوچھنا دینے کے لیے میں نے آج اگر آپ دیا تھا سوائی کرو سے آپ سب پوچھ اگر جیسا ہوگی تو جرور پوچھیں گے اب آپ کو ملچ دیتا ہوں لیکن یہ نیویزن جرور کروں گا کہ پرس نگر اسی سے سمبندیت ہوں گے تو بہتر ہو سر اسی سے سمبندیت میرا پرشنہ ہے جو آپ نے باری باری سے کہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اب شہر بتا دیں گے جی سر جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ کافی ساری فیسلیٹیز اس بار ایڈ کی گئی تھی اور ہم نے بھی خود دیکھا کہ ایک آمڈیٹیز چیزیں پہلے سے بہتر تھی لیکن جس پرکار سے پھر جو ٹارگٹ دیا تھا سرکار نے کی چھے سے آٹھ لاکھ یادری اس بار شائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے جو کلاود برسٹ ہوا یا جو بہتر تھا وہ ایک بڑا کارن رہا کی یادرہ کا وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا اور دوسری جیز جو ایک بیچ میں خبر آئی تھی پلیش پلیٹ کے بات کے امردہ کے اوپر پہی پر کوئی لیک بنا ہے کیا اس بارے میں کوئی بیشنفت ہوا ہے اس میں کوئی جانکاری صدیق سامنے آئی ہے دو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک تو یادرہ کا کوئی ٹارگٹ ہم نے فکس نہیں کیا اور مجھے لگتا ہے کسی یادرہ کا ٹارگٹ کوئی فکس بھی نہیں کر سکتا ہے اور مانک لگایا گیا تھا کہ دو بر سے اترہ نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دیشور کے سرطالوں بڑی سنکھا میں آئیں اور اس لیے اس سنکھا کو درشتی میں رکھتے ہوئے بیوستائیں اسی حساب سے کیلنس یہ سچ ہے جیسا میں نے پہلے ہی بتایا کہ آٹھ جولائی کو جو گھٹنا ہوئی اس لیے سرطالوں کی اس کے اتار ہو سکتا ہے سوہاوی کروپ سے کچھ لوگوں کے مند میں اس کو لے کر کے سندیر پیدا ہوا ہوگا اور ایک دوسری بات کا میں نے جگر کیا کہ چہوالیس دنوں میں بیس دن ویدر خراب تھا میں چرچہ کر رہا تھا جن لوگوں نے پہلے یادرہ دیکھی تھی تو کئی لوگوں نے مجھے بتا کہ ہم پچھلے پانچھے ورثوں میں ہمیں یاد نہیں ہے کہ اتنے لمبے سمیتر تیج باریس یا موسم خراب ہونا بیس دن تک ایسا کبھی ان لوگوں کو دھیان میں نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بیس دن موسم خراب نہ ہو اور سوماوی کروپ سے اس بات کو میں سوکار کرتا ہوں کہ اس پراکسٹک آفدہ کا جرور پسل اس شاترہ کو تہاو دینا دوسری بات مجھے آپ سے یہ پہنی ہے کہ یہ جانی لوگ بہت ہے دیس اب میں بھی جس چیز سے واسطہ نہیں رکھتا ہوں اس پر بھی گیان دے سکتا ہوں تو یہاں بدوان لوگ ہیں ہر چیز پر آئے دیتے ہیں اس کو مجھے لگتا ہے اس پر اپر تکریہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جتنے ویسے سا کے ہیں دیس کے ان معاملوں کے ان سے ہم نے سلاہ کی تھی ان سے رائے لی تھی نہ کہیں اوپر پانی تھا لیکن کئی باتیں یاترہ کے دوران کہیں گئی تھی اس کے ویسے لیسہ میں مجھے لگتا ہے کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کی چرچہ کرنا چاہتا ہوں یاترہ سبسل ہو گئی ایک پراکرتی کا اپدہ کہلا ہوا سب کچھ سب سل بیٹھ گیا اور یہ ہمارے لئے پسندن تک سب سل بھی بہاں گئے ہم نے یادرہ کبر کی لوگوں سے بات کی سیکیورٹی اور اس لئے بہت بڑا چیلنج رہا اس یادرہ سے پہلے بھی کئی باتیں ہو رہی تھی کہ کافی جو ہے تھریٹ ہے لیکن جو عام انسان وہاں ہے یا جو جیسے سیو والے تھے وہاں پہ رستے پہ ہم ملے لوگوں سے وہ چاہتے تھے کہ یاتری ان کے پاس رکے ان سے بات کرے ان کا بزنس بھی اس سے بڑے گا لیکن ایک سیٹ ڈیفائن روٹ تھا یاتری رک نہیں با رہے تھے لوگوں کے پاس تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں میٹرمنٹ ہو سکتی ہے زیادہ انٹریکشن جو یاتری رکھ سکتے جو چاہتے ہیں لوگوں سے ملنا یا کچھ خریدنا رستے میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں سیکیورٹی اوبیسلی کو دیکھ کے ساتھ میں رکھتے ہو بیجی دو باتیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ پھر مجھے کہانی پڑھیں گی ایک تو اس کی چندہ سوہبھاوی کروپ سے تو راسن نے پہلے کی تھی سیل سیل گروپ کی مجھلائیں اسٹھانیے لوگوں کے اتباد قیمز میں بکھیں راستے میں بکھیں لیکن ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی بھی ایک پرائیم کنسرن گوا کرتا ہے جبکہ خلیام تھیر دیا جارہا تو سیکیورٹی کے ارینجمنٹس میں دکھاؤں دینا میں سمجھتا ہوں وہ اوچیت نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے اس تھیتی جس طرح پڑھ رہی آگے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو سمجھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح کی یادرہ بابا کے کرپہ سے ویسی یادرہ ہم اور آپ جلو دیکھ سکیں گے سر اس وات جمعو کشپیر سرکار نے اندور کا ایک سواہاں کے ساتھ گلاب دیکھتے ہیں تھا اور انس کا نینا تھا کہ یہ پہلی ایسی یادرہ ہوگی جو کی زیرو ویسی یادرہ ہوگی کیا وہ سکسیسول رہا میں میں نے سارے جن پیمانوں کو اور ہم لوگوں نے فیڈبیک لیا ہے لگ بگ موتا موٹیو ٹائم جیادہ لگتا میں نے پڑھا ہے لیکن جو لکش ہم نے تائے کیے تھے مجھے خوشی ہے اس بات کی کافی حد تک اس لکش کو ہم نے پراب کیا ہے سر ہی سر ویسی 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 میرے ہوگی جو بیتا جہا ہے بیتا جہا ہے بیتا جہا ہے دیورس توریزم کے پیلے کے عمادہ تیاترہ سے پہلے تو کافی ہائی نمبر ساپ توریش توریش میں پریزنگی یہاں فیر موجود تھی موکشمی والی بیتا جہاں ہم نے کئی دیور پہل رہا پہل رہی توریسٹ پلو ہے وہ کافی کم ہو گیا کئی لوگوں سے ہم نے یہ بات کی تو کئی لوگوں نے کہا کہ اس میں عمرنات یاکرہ کا بیزن ہے کیونکہ سکیوریٹی وغیرے یہ سب جانا رہتا ہے اور بیسلی سکیوریٹی بھی امورٹ ہے لیکن کیا اس چیز کو آپ فگر آؤٹ کریں گے کہ جو یہ تورسٹس کا فلو کام ہوتا ہے عمرنات یاکرہ کے دوران اس سے کسی طرح سے اور پہلے میں آپ کی رائے سے سامت نہیں میں جتا ہوں کہ اس کو عمرنات یاکرہ سے اور ریلیٹ کرنے کی یوزن انتری بات کی پچھلے تین چار ورسوں میں تورسٹ کتنا آیا یہ آدرا کے دوران ہے اور اس فگر سے آپ اس کو کام پیئر کریں گے تب سعیشتی آپ کو مالک ہو سکتی اور اس درستی سے جب میں دیکھتا ہوں تو پہلے تین چار ورسوں کی تلنامی یہ سنکھایا تورسٹ کیلی کپی جیادہ دی سبیڑی ایکس سبیڑی ایکس سبیڑی ایکس سبیڑی ایکسی سبیڑی ایکسی سبیڑی ایکسی آپ سے انٹرینٹ کرنے کا موقع کام ملتا ہے تو ایک سوال میں اسے ہٹکے ابھی چیف سیکریٹی صاحب نے بولا کہ پائیو اگسٹ کو ہم لے رہے ہیں انٹی کرپشن دی کشمیر کے حساب سے کہ ہم کرپشن ختم کرے گے جمع کشمیر کے لیفٹ نیٹ گورنر منہوج سنہ شنگر میں راج باون میں پریس کانف سے خطاب کر رہے تھے لائیو برادکاسٹ آپ نے گلستان نیوز ڈیٹ فرکس سپیشل ریپورٹ میں دیکھا اماناتیاترہ مکمل ہونے پر اس کا پورا لیکھا جو کھا بیرو جو ہے وہ لیفٹ نیٹ گورنر بتا رہے ہیں کہ جمع کشمیر پولیس اور پرشاہ حسن اور سیول اندزامیہ کا اور عام لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ اس طرح سے تنتالیس دنوں پر محیط اماناتیاترہ مکمل ہوئی سپیشل ریپورٹ مکمل ہوا نئے دنی چلتے ہیں کشمیری خبرنامہ دیکھنے کے لئے ہمیں ڈی جے اجازت اللہ حافظ